اسلام علیکم امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لئے بنائی تھی کہ قائد زمین انیورسٹی اسلام آباد کے اندر جو ہرٹس تھے وہ کچھ ہی عرصہ پہلے سی ڈی اے نے ڈیمانش کروا دی ان کے ساتھ ہمارے کافی میموریز ہیں اور یہ ایک لیٹر ٹریبیوٹ ہے تو دا ہرٹس اینڈ پیپل ورکنگ دیر سو لیٹس کم ٹورز ایٹ دیکھیں ابھی ہم چل رہے ہیں قائد زمین یونیورسٹی اسلام آباد کے ان ہرٹس کی لوکیشنز پہ جو کے پہلے موجود تھے جو ہمارے سینئرز قائدینز ہیں انہوں نے وہاں انجوائے کیا ان کی میموریز ہیں کیونکہ وہ ہرٹس بہت ہی ایفورڈیبل پرائس کے اندر ہمیں کھانا پروائیڈ کرتے تھے یہ تو وہ ہرٹس ہیں مگر اب ان بیچارہ ہرٹس کے جگہ یہ بچ چکا ہے جب سے آپریشن ہوا ہے اس کے بعد ان سب کو تباہ ہو پر بات کر دیا گیا ہے جس کے ساتھ میموریز بھی ختم ہو گئی ہیں یہاں پہ جو زبردست کھانے آویلیبل ہوتے تھے یہ رنگ پرنگے اور مطلب ٹیسٹی ٹیسٹی اب وہ بھی آویلیبل نہیں ہیں اور ان کی جگہ صرف کھنڈرات بچ چکی ہیں تو یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں ان ہرٹس پہ اور ہرٹس پہ کام کرنے والوں لوگوں کو ڈرائیویٹ پیش کروں کہ وہ اتنی کام اور مناسب قیمت کے اندر سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فیزیٹیز پروائیڈ کر رہے تھے جو کہ اب سٹوڈنٹس کو آویلیبل نہیں ہیں اور آجیں ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھیں وہ جگہ اس طرح ہو چکی ہے جہاں پہ یہ پرانی ہرٹس پہلے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرٹس تو دور کی بات ہے ہرٹس کی اینٹیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ مجید ہرٹس کی لذیر کھانے تھے اور پنجاب ہرٹس تھا اور یہ فورنر بھی یہاں پہ آگے کھاتے تھے اکثر تو یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ گئے اور یہ ان کے دیکھیں آپ ٹیسٹی مینیو تھے اب تو قائدہ زمینیورسٹی کے اندر یہ مینیو ہی نہ پہے دیں صرف ہم جس ہرٹس پہ جاتے ہیں اس طرح کا کھانا تو ہمیں ملتے ہی نہیں ہے نا مس کیا کہیں چلیں کوئی بات نہیں ہے جب قسمت کے ساتھ سبنا پڑتے ہیں ہم نے تو ان ہرٹس پہ کھانا کھایا ہے مگر اب جو ہمارے جونیرز ہیں گے میں بھی ان کو یہ ہرٹس اویلیبل نہ ہوں تو یہ ایک میموریز اور ایک ٹرائی بیٹ کے طور پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہمارے بعد آنے والے سٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ یہاں پہ پہلے کس طرح لائف تھی اور اب کس طرح ہو چکی ہے یہ مجید ہرٹس کی جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب مجید ہرٹس کی بیلڈنگ بلکل ختم ہو چکی ہے اور جو ان ٹیچنٹیں کر رہی ہیں تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب مجید ہرٹس ہی نہیں رہا تو پھر وہاں پہ اور یہ جوسز وغیرہ والی کچھ شوپس یہ ہر چیز یہ سب کچھ کلیئر کر دیا گیا ہے یہ بہت ہی سطوے کی بات ہے کائدیزم یونیورسٹی اسلام آباد کی جو ڈائیورسٹی تھی یہ بھی اس کا ایک پارٹ تھا چلیں آئیں اب ہم آگے دوسری ہرٹس کے طرف جلتی ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح ڈیمالش کیا گیا گیا ہے اور راستے میں یہ اونٹ جا رہے ہیں کافی خوبصورت ہیں انہیں دیکھ کے تھوڑا ہسلام 11 ہرٹس کو دیکھ کے تو بہت تکلیف ہوئی ہے کہ یار اس طرح کر دیا ہے یونیورسٹی نے ہمارے ہرٹس کو ادھر بیٹھ کے دیکھیں اب یہ والا ہرٹس جو ہے اسے ہم کائدین ہرٹس کہتے تھے یہ اس کی حالت یہ ہو چکی ہے حالانکہ کائدین ہرٹس کو ہم انہیں مونال بھی کہتے تھے کیونکہ جب ہم اس سے نیچے سیڑھیاں سے اتر کے جارات کو ادھر بیٹھتے تھے نیچے سیڑھیاں چیرس پر تو وہاں سے جو ہے نا اسلام آبادی کا بھی وجوہ آتا تھا وہ مونال کی طرح آتا تھا یہاں یہ والا رات کو ساری لائٹننگ ہوتی تھی اور یہ راور ڈیم تک ہمیں ہاتھ چیز نظر آتی تھی چلیں کوئی بات نہیں ہے قسمت کی بات ہے جو بھی ہوا ہے اور اس طرح جو ہے ہمارے نئے آنے والے سپرنٹس جو ہے وہ ان چیزوں سے فیضیاب نہیں ہو پائیں گے وہ ان کے بینیفٹس سے دور ہی ہیں اب یونیورسٹی نے جو نئے ہرٹس بنائی ہیں ہم انشاءاللہ کچھ عرصے بعد اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے مگر یہ تھا کہ یہ ہرٹس کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی ہے کیونکہ ان کا مینیو بہت اچھا تھا اور کافی افورڈبل تھے یہ ان کی میں نے کچھ پکچرز وغیرہ ایڈ کی ہیں تاکہ آپ ان سے اندازہ لگا سکیں کہ مجھے کتنا تکلیف ہوئی ہوگی اس جگہ کو اس طرح دیکھ کے یہ مچین ہرٹس کا کھانا پڑا ہے اور کافی ٹیسٹی چائے ہوتی تھی گوٹو ہرٹس کی اور کافی زیادہ یہ سنے وغیرہ مل جاتے تھے اور بہت ہی ٹیسٹی مطلب زبر دس زندگی گزری تھی پھر اب ہی ہم آتے ہیں جنگل ہرٹس کی طرف جو جنگل ہرٹس ہیں یہ اس طرح کا ہرٹس تھا کہ آپ ادھر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا کھا سکتے تھے اور کھانا بھی کافی ڈائیوزٹی کے اندر موجود ہوتا تھا یہ بھی مینی مونال کی طرح ہی تھا مطلب اس سے بھی پورا لوگ آتا تھا پورے اسلام آباد کا راورڈین والی سائیڈ پہ بنی گالا والی سائیڈ سے اب ہم لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف یہ ہے جنگل ہرٹس کا راستہ اب ہم ادھر تو پہنچ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں اندر دیکھتے ہیں جنگل ہرٹس کی کیا حالت بنی ہوئی ہے دیکھیں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہرٹس کو تباہ کرنا یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے یہ کیونکہ یہ سٹوڈنٹس کے لئے اچھے یہ تھا جنگل ہرٹس پہلے مگر اب اس کی حالت وہ ہو چکی ہے یہاں پہ بھی کھانوں کی ڈاویسٹی تھی اچھے چھے کھانے آویلیبل تھے سٹوڈنٹس کو ایفورڈیبل پرائس میں تھے اور سٹوڈنٹس سیدھے سے لطف انداز ہو سکتے تھے کھانوں سے ٹیچرز بھی آتے رہتے تھے یہاں پہ کھانا کھانے چاہے پھینے مگر اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہرٹس تھا اور اب وہ تباہ و برباد ہو چکے اس طرح یہ چھوٹی سی ہوتی ہے کہ غلطی کسی ایک سٹوڈنٹ کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سزا پورے کیونکہ ان ہارٹس سے بہت زیادہ لوگ روزگار ہو بستہ تھا اور بہت زیادہ سٹوڈنٹس بھی یہاں سے افورڈیبل پرائس میں کھانا کھا سکتے تھے مطلب دونوں کا فائدہ تھا اب تھوڑے سے لوگوں کی غلطی کے وجہ سے لوگ بھی اپنی جوب سے محروم ہو گئے ان کے ہارٹس بھی تباہ و برباد ہو گئے اور جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور نئے آنے والے سٹوڈنٹس تو وہ تو ڈائریکٹی کافی زیادہ پیگ کر رہے ہیں بارہ کو وغیرہ رہے کے اور باہر سے کھا کھا کے اور جو اوڈ سٹوڈنٹس تھے وہ تو ابلیو کر کے چلے جائیں گے ان کو اس کا اتنا زیادہ دکھ نہیں ہوا تو یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ پریشان کون تھا بس اللہ کرے کہ سب بہتر ہو جائے hope so you will get a good message from this video good bye اللہ حافظ انشاءاللہ تھوڑی عرسے بعد ملیں گے نئے چپٹر کے ساتھ hope for the best اللہ حافظ